جیدے دل دی گال ہوئے او تے ضرور ہاتھ اٹھا کے بولے گا باقی ہیں دی اپنی مرضی اکھتا مٹکا بھرنا چانا اکھتا مٹکا بھرنا چانا دید حضور دی کرنا چانا اکھتا مٹکا بھرنا چانا دید حضور دی کرنا چانا ہم دی حر دی دید مدینے ہم دے بخت سعید مدینے یا لاب جڑا ہاتھ چکے اچھا بولے شالہ کرے ہر عید مدینے جیڑا چاند ہے مالک میں نو اپنا محبوب تا روزہ بکھائے ماہ رمضان چھ بکھائے باپسیان کے اے ہو اعلان کرے سونے اگے دکھڑے پھولن وکری چاسے اتھے ہنجو آپ دی بولی بولن وکری چاسے اوے امیت روزے کھل دے ہن حاصل پر وچوی پر روزہ ویہ کے روزہ کھولن وکری چاسے جیڑا چاند ہے کہ مالک میں نو مدینہ بکھائے آخری مصرہ پیش کران کوئی ہاتھ تھلے نہیں کوئی زبان باندھ رہی جیڑے دیلے دی گل ہوئے ضرور ہاتھ اٹھا کے بولے گا توجہ اکھ دا مٹکا بھرنا چاننا اکھ دا مٹکا بھرنا چاننا دید حضور دی کرنا چاننا میں دعا کرنا مولا آپ جیڑا ہاتھ اٹھا کے اچھا بولے او دی زبان تے کدی حرام دا لکمہ نہ آئے جیڑا سارے نو اچھا بولے انو کدی دیل دا اٹیک نو ہوئے جیڑا سارے نو اچھا ہاتھ اٹھا کے بولے مالک انو اپنا تے اپنے پیارے محبوب تھا در بخائے ماہ رمضان جی بخائے جیڑا ہاتھ اٹھا کے اچھا بولے اچھا آج پہلے نمبر تے آئے کارج آئے آکھ لگے مدینہ والاؤں دے کر پھیرا پا جائے چوتھا چوتھا مصرہ پیش کران میرا ہاتھ اٹھا آئے حضور دے کسی غلام دا ہاتھ تھلے نو ہوئے جیڑا سینج مدینہ پاک دی جنی تڑا پے اونی اچھی ہاتھ اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ توجہ ہلے نہیں ہلے نہیں مصرہ سنو سمجھو پھر اگر ڈیل بولے ہاتھ اٹھا کے بولنا توجہ آکھ دا مٹکا بھرنا چاننا دید حضور دی کرنا چاننا مولا خواہش پوری کر دے شہر مدینہ مرنا چانا کیا بات ہے زندہ بات یعنی زندہ بات زندہ بات زندہ بات اس سے گالتے آندے ہو تو پھر آؤ سارے گج واج کے حضور دی ختم نبوت جڑا قربان ہو سکتا ہے وہ سیاست اپنی جگہ تے لیکن نعرے نال ساڑھی نعرے دی خاطر چانوی قربان ہے آج حضور دی محبت گرفتاروں کے انتدار نعرہ لاؤ پتہ لگے آج یہ تھے غلام آنے رسول بیٹھے نہیں قدموں کے ان کی دھول قدموں کے ان کی دھول لیتے ہیں سارے پھول ہے عشق کا اصول یہ نعرہ نہ تو بھول لبائک 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 جا رسول اللہ 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 لبائک 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 تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باز زندہ باز میں نے جاد بائید حکم ہے کہ مولا حسین دی شان میں پڑھنا انہی دیرنوں ساڑے مہمان بھی تشریف دیا کے آن دنے کہ رسول زادے بطول زادے دادستہ لوگ کو میں شان کیے رسول زادے بطول زادے دادستہ لوگ کو میں شان کیے حسندہ جانی حسندہ پیارہ جناب زینب تعویر بیئے رسول نانا بابا علیہ عجیبی پچھنے حسین کیے رسول نانا رسول نانا بابا علیہ عجیبی پچھنے حسین کیے کئی سمجھ گئے کئی ہون سمجھ کے ہاتھ تو کھا کے بولنگے رسول نانا جیدہ رسول نانا بابا علیہ عجیبی پچھنے حسین کیے حج حج عجیبی پچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علیہ عجیبی پچھنے حسین کیے ہون جڑا چند ہے سیدہ تیباب تاہرہ آبدا زاہدہ حافظہ کاریہ الزہرہ البطول شہزادی رسول سلام اللہ علیہ چادر تطہیر تا صدقہ میری ماں بین دھیدہ پرتا ہمیشہ سلامت روے اگلا مصرہ پیش کراں جیدہ سینج مولا حسین دی جنی محبت انہا اچھا طلب کے ہاتھ اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ توجہ رسول نانا بابا علی آجیہ و پچھنے حسین کیے حسین دی ماں نبی تھی حسین دی و پچھنے خسین حسین کیے حسین گھتے نبی چپلے ات تیس رائے امام خلے اور پانچ تندہ نوکر ضرور ہاتھ دکھا کے بولے گا باقیوں دی اپنی مرضی جمیں گلشن دی رونک کلین آلہے جمیں گلشن دی رونک کلین آلہے اہمی جنت دی رونک علین آلہے جمیں گلشن دی رونک کلین آلہے اہمی جنت دی رونک علین آلہے اور بھائی دشمنانے امن نہیں ہوتے حیدری پر فتن نہیں ہوتے سب پہ ججتی نہیں ہے مولا آئی سب تو خیبر شکن نہیں ہوتے اور بیٹا من کر یوں ہی نہیں بنتا ماں کے اچھے چلن نہیں ہوتے بیٹا من کر یوں ہی نہیں بنتا ماں کے اچھے چلن نہیں ہوتے حبِ علی کا من کر دشمن ہے زندگی کا یہ بھی ہے ایک طریقہ انسان کی خودکشی کا میں من کرِ علی سے کیوں رہو رب ترکھو وہ کس برادری کا میں کس برادری کا جمیں گلشن دی رونک کلین آلہے اہمی جنت دی رونک علین آلہے پانچ دن تنوکر ضرور ہاتھ اٹھا کے بولے گا توجہ جمیں گلشن دی رونک کلین آلہے اہمی جنت دی رونک علین آلہے اللہ نو پانچ دن اللہ نو پانچ دن اللہ نو پانچ دن پیارے ہنے میں جمیں انگلی دارشتہ تلین آلہے اللہ نو پانچ دن پیارے ہنے میں جمیں انگلی دارشتہ تلین آلہے حسین گودے نبیچ پلیا اتیس رائے امام چلیا حسین پانچ دن دا حسین پانچ دن دا پنجمہ جیئے کھلو تے سوچن ایک اکھو ہولے کی میں ہے نیزے تے لبنو کھولے کھلو تے سوچن ایک اکھو ہولے کی میں ہے نیزے تے لبنو کھولے بھئی حیران نے سب یزیدی ٹولے حیران نے سب یزیدی ٹولے حیران کیوں نے یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے ارے کیوں شرمندہ ہے 61 حجری دس محرم الحرام کا دن جمعہ کا دن اثر کا وقت یزیدی فوج کا ایک سپہ سالار امام عالی مقام امام حسین کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ لے کے جا رہا ہے ذہن میں خیال یہ رکھتا ہے حسین کا سر یزید کے دربار میں لے کے جاؤں گا یزید مجھے بہت بڑا ہی نام دے گا یہی بات مو سے نکلنی تھی یہی خیال ذہن میں آنا تھا حسین کو یہ بات گوارہ نہ ہوئی حسین کا سر نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے جب یزیدی فوج کا سپہ سالار یزید کے دربار میں پہنچتا ہے مولا حسین کی دلاوت نیزے کی نوک پہ سن کر یزیدی فوج کا ہر ایک سپہ سالار حیران ہو جاتا ہے شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے ارے ہم نے تو کاٹ ڈالنا تھا حسین پھر بھی زندہ ہے حیرت میں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے حیرت میں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے ارے قاتل کی تو موت ہوئی جو قتل ہوا وہ زندہ ہے قاتل کی تو موت ہوئی قاتل کی تو موت ہوئی جو قتل ہوا وہ زندہ ہے بھئی حیران نے سب یزیدی ٹولے حیران نے سب یزیدی ٹولے میری ہون تک دی پوری نکابت ایک پلیڈج رکھو اے شیر دوسرے پلیڈج رکھنا یہ وزنی ہو جائے گا آج کل سیاسی جلسے بڑے ہو رہے نے وہ تھے آج کل جڑے معاملات چال رہے نے وہ سب بیکھ دیں وہ تھے جڑے عوامو ناس تا جمع غفیر اپنے سیاسی دانوں دے پچھے کپڑے اتار کے چھٹ دیں 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 پاڑ دیں دیں کوئی فکر نہیں ہوتی وہ تھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی آج میں بیکھنا کہ مولا حسین دے ذکر کیڑا ہاتھ اٹھا کے بول دیں انہ نے سڑے اسلام دی خاطر نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تمام یہ آپ اپنی جگہ پہ تشریف ہے کیایا ہے آپ انتظار کی گھنیا ختم ملک پاکستان کی خوبصورت آواز عظیم ناتگو شاعر جنابِ الحاج احمد علی حاکم صاحب جن کا انتظار تھا آپ ما شاء اللہ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ ابھی چند ہی لمحات کے بعد آپ اپنی نوکری پر اس وقت میں تمامی حباب اپنی اپنے گا پر تشریف لکھئے بہت شکریہ جنہیں حباب کھڑی ہو مربانی فرما کے بیٹھ جو درمیان دے وی جڑا خلائے انو پر کر دے جنہیں حباب دروازے دکول کھڑے ہو مربانی فرما کے ایک کھلائے انو پر کر دے ہو اگے تشریف لیاؤ بچے پچھے کار دیو بڑھے اگے تشریف لیاؤں بہت شکریہ آگے آجو بڑی مربانی محفل ساتھ جائے گی ساڑھی قبر سونی بان جائے گی بچے پچھے کار دیو بڑھے اگے تشریف لیاؤں بہت شکریہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھے اچھے بچے جڑے نے اوبار چلے جائیں جڑے اچھے نے ماشاءاللہ جڑے گال مند دنے وڈیان دادب کر دنے ماشاءاللہ ساری بچے سمائیدار نے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری 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 بس تمام دوست بھی تشریف رکھو جتے جتے بیٹھے ہو وقت دادامان جڑا ہے مجھے عشی نہیں کہ مزید بڑے حباب آگے تشریف لیاؤں بچوں کو پیچھے کار دیں بہت شکریہ جو اب آپ کھڑے ہیں میرے بانی فرما کے بیٹھ جائیں حیران نے سب یزیدی ٹولے حیران نے سب یزیدی ٹولے ان جڑا حسینی بیٹھ ہے ہاتھ اٹھا کے نہ بولے ان اس رائی کی پیغام دے دیا او بھائی این ہے غین کہنی تکڑیرن چین کہنی اس بندے نو میں پتھر سمجھنا جیدے دلویج وسطہ حسین کہنی اور جیدے سینج مولا حسین دی محبت ماد خالص دوتی طرح حل ہو کے گردش کر رہی ہے اگلا مصرہ پیش کر رہاں ضرور ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے توجہ حیران نے سب یزیدی ٹولے حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے حیران نے حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے اوہ شہیدان دیئے ہو زندگی یہ عجیبی پچھنے حسین کی یہ نایاک کی پیاسہ اے پیر میرا نایاک کی پیاسہ اے پیر میرا اے میں نوں انعام مل گیا ہے اور آج یقینا میری حاضری مقبول ہو گئی ہے میں حاکم صاحب دا شکریہ دا کرنا قبلہ آپ دے محبت اور دعاوں دی درخواست ایک باری سارے کیا چھڑھو سبحان اللہ اور نایاک کی پیاسہ اے پیر میرا مجبور بھی نہیں یہ شبیر میرا خدا دی حرش ہے خدا دی حرش ہے حسین دیئے عجیبی پچھنے حسین کی یہ خدا دی حرش ہے خدا دی حرش ہے حسین دیئے عجیبی پچھنے حسین کی یہ عجیبی پچھنے حسین کی یہ میدان میں آ جائے تو تلتا نہیں ہے یہ ایسا سورج ہے جو کبھی تلتا نہیں ہے کون کہتا ہے کہ سید سردار نہیں سید کا مطلب کبھی بدلتا نہیں ہے خریداروں سے کہہ دو قیمت نہ لگائیں خونِ علی بہتا ہے مگر پکتا نہیں ہے خریداروں سے کہہ دو قیمت نہ لگائیں خونِ علی بہتا ہے مگر پکتا نہیں ہے حیدر دے خون دی اے لو کو تصویر دا نام حسین زہرہ دے شیرِ اتحر دی تاثیر دا نام حسین نانے دے سپنے دی واحد تابیر دا نام حسین سن موت نے یارو مار نہ کی سڑ پیر دا نام حسین سن موت نے یارو مار نہ کی سن موت نے یارو مار نہ کی سڑے پیر دا نام حسین مت پوچھ ان وقت کی بے زباں کتابوں سے سنو جب مسجد سے آزا تو سمجھو حسین زندہ ہے سنو جب مسجد سے آزا تو سمجھو حسین زندہ ہے لےو یار حوالے رب دے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا کچھ رہو ہم دعا کر چلے آئیہ پاک اب ہمارے سامنے ہمارے ملک پاکستان کا پخر ملک پاکستان کی خوبصورت آواز عظیم نات گوشائر کسی تعرف کے محتاج نہیں جنابِ الہاج احمد علی حاکم صاحب آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے